بنی قیقہ قربیلے بنی قریضہ یہ جتنے قبیلے تین قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں رہتے تھے اور مدینے والوں کو بتاتے تھے کہ نبی آئے گا اللہ کی وحی لے کر آئے گا حکومتِ الٰہی کو قائم کرے گا یہ ساری پیشنگوئیاں ان کو بتاتی پھر یہ لوگ بھیجتے تھے مکہ میں جا کر دیکھو جو نشانیں یہودی بتا رہے ہیں وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں وہ جا کر چیک کرتے تھے اور ہنڈیڈ پرسنٹ وہ نشانیاں رسول خدا میں نظر آتی تھے ان کو یقین ہو گیا اگر یہ آئے گا تو حکومت کو قائم کرے گا اور اس میں کامیاد ملے گیارویں امام امام حسن عزقری علیہ السلام مولا سے کسی نے کچھ سوال کیے یہ حدیث بہت بڑی ہے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا مختلف اس میں سوال کی امام سے کم کا ایک شخص تھا تو اس وقت امام نے حضرت مہدی علیہ السلام ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو پانچ سال کا میرا بچہ ہے اس سے پوچھو اس شخص نے سارے سوال پانچ سالہ امام ہمارے باروے امام سے سوال پوچھے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہتا ہے مولا کسی اہل سنت نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ سوال یہ کیا ہے جس طرح ابو صفیان نے رسول خدا پر امام نہیں لایا تھا تو انہوں نے دو صحابیوں کے نام لیے جو بڑے صحابی ہیں کہ اگر انہوں نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا تو انہوں نے ابو صفیان کی طرح پہلے رسول خدا کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے یہ سب سے پہلے جا کر ایمان کیوں لائے اگر یہ صحیح مسلمان نہیں تھے اور صحیح مومن نہیں تھے تو ان کو ابو صفیان کی طرح رسول خدا کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اور آخر میں جب شکست ملی تو پھر ایمان لانا چاہیے تھا یہ پہلے ہی جا کر ایمان کیوں لائے اس کا مطلب یہ صحیح مومن تھے یعنی آپ اگر کسی صحابی کو یہ کہتے ہیں بھائی اس نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا یہ question valid ہے اگر اس کے دل میں کوئی قدورت تھی یا صحیح اللہ پر ایمان نہیں تھا تو پہلے تھوڑی رکاوٹ دکھا تھا کوئی جنگیں لڑتا لیکن جن پر ہم اعتراضات کرتے ہیں بیسکس والے جو ہیں تو فرما وہ تو مقابلہ نہیں کیا تھا تو امام نے جواب دیا کہ یہ دو شخص جو تھے انہوں نے مدینے میں یہودیوں سے جا کر پوچھا تھا یہودیوں نے ان کو گیرنٹی دی تھی کہ یہ شخص نبی ہے اور اس شخص کو حکومت ملے گی اور کامیابیت امام نے فرما انہوں نے حکومت کے لیے پلان بنایا ہوا تھا اس کے بعد کے لیے پلان بنایا ہوا تھا تو اتنا یہ انٹچ تھے یہودیوں کے ساتھ مسلمان آتے تھے جاتے تھے احادیث بہت ہیں اگر میں نقل کرنا چاہوں کیونکہ اتحاد کے پہز کو بھی ہم خراب نہیں کرنا چاہتے اور اتحاد کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کو برا بلا نہ کہیں لیکن علمی بحث جاری رکھیں اگر کسی کو مولا علی پر اعتراض ہے علبیت پر اعتراض ہے گالم گلوچ نہ کریں توہین نہ کریں لیکن علمی طریقے سے ہماری کتابوں سے ریفرنسز دیں ہم بھی علمی طریقے سے ریفرنس دیں گے جب یہ علمی ماحول ہماری محفل و مجالس میں بنے گا پھر نوجوانوں کی سوچ بن پائے گی لیکن اگر یہی تنقیدی ماحول بنا رہا تو وہی زلت جو آج مسلمانوں کے نصیب میں ہے یہی زلت ہمارے پاس رہے گی انگریز آگے نکل جائیں گے دوسری قومیں آگے نکل جائیں گی لیکن ایک ملک مسلمان کا بتائیے جس لئے صحیح طریقے سے ترقی کی ہو ہم اگر ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیشے لگتے ہیں ہمارا ہر نظام ہمارا ہر سسٹم کوپی پیس کس کا ہے انگریزوں کو کوپی پیس آئے کیونکہ پہلی بات ہم دامن اہل بیس سے دور رہے دوسری بات ہمارے اندر علمی محافل قتم ہو گئیں یا اگر کوئی اعتراض ہی گفتگو کرتا ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے یا اسے کافر کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے لیکن یہ آج اکیس میں زدی آئے اس میں بہت سارے اہل سنت میں مولانا اصحاب جیسے انجنئر محمد علی جیسے نوجوان اہل سنت میں بھی پیدا ہوئے جن میں یہ حمد پیدا ہوئے کہ بھائی آپ اپنے کتاب پڑھونا کیوں آپ کو درائیا جاتا ہے کہ جب معاویہ اور علی بھائی بھائی کی باتیں شروع ہوئیں تو طاہر القادری نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس میں انہوں نے تاریخ سے جو جو کام امیر شام نے کیا تھا وہ بیان کیا علمی طریقے سے بیان کیا لیکن اس کے بعد اگر کسی نوجوان نے تھوڑا سا سیرت امیر شام اور معاویہ پر گفتگو کرنا چاہیے تو اسی طاہر القادری نے روک دیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے آج میں نے پڑا ہے اور میری پوری زندگی میں کہتا ہے میں نے تقریر اس لیے نہیں کی کیونکہ علی اور معاویہ بھائی بھائی کی بات نہیں ہوئی تھی لیکن جب تم نے ملانا شروع کیا تو میں مجبور ہوا ایسی تقریر کرنے پر لیکن پھر بھی اہل سنت کو متنبع کرتا ہے کہتا ہے خبردار بیج میں جو لڑائیاں ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا تو لوگوں نے کہا کیوں نہ کریں کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اور اس نے یہاں تک عبارت کی کہ یہ پل سرات کی طرح ہے بال سے باریک آئے اور تلوار سے زیادہ تیز آئے اگر تم ان مسائل میں پڑے تو دو صورتوں سے خارج نہیں ہو یا تو خارجی بن جاؤ گے یا تو رافظی بن جاؤ گے یعنی یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے یہ دار ان کے دل میں ڈالا جاتا ہے بھائی دو مؤمن دو مسلم آپس میں بیٹھ رہے ہیں میڈیا کا زمانہ ایک کتابیں ساری میڈیا پہ آ گئی ہیں ایک اہل سنت کا نوجبان اس سے پوچھے کہ آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہے کہ آپ نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں کتابیں نہیں پڑھی ہیں کہ آپ نے سوچا چلو اگر جناب سیدہ کا واقعہ آپ نہیں مانتے لیکن یہ تو بتا امام حسین کا واقعہ کیسے رون ہو اس میں بھی تو اتنا فاصلہ نہیں ہے اگر امام حسین کو شہید کر دیا گیا لیکن اتنی ظلت اتنی قبار اتنی دشمنی اہل بیت علیہ السلام سے کہ ناموں سے اہل بیت کو بازاروں میں لے جایا گیا کہ یہ بات ایکسیپٹ بول ہے اور واللہ امام رضا کا فرمان ہے کہ امام رضا جب محرم کے دن شروع ہوتے تھے اپنا امامہ اتار دیتے تھے اور سر میں خاک ڈالتے تھے اور ننگے پاؤں بازاروں میں چلتے تھے پوچھنے والے پوچھتے تھے یا ابنا زہرہ یا ابنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ ایسے چل رہے ہیں کیا گھر میں کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے کیا گھر میں کوئی انتقال کر گیا ہے کیا آپ ازا کا عالم منا کے چل رہے ہیں تو امام فرماتے نہیں نہیں گھر میں ابھی تو واقعہ نہیں ہوا لیکن ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا مولا وہ کون سا آئے فرمائے کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا تو پوچھنے والے نے اعتراض کیا مولا اس واقعے کو اتنے سال گزر گئے لیکن آج آپ ایسے کیوں منا رہے ہیں تو امام رضا جواب دیتے ہیں فرمائے اگر میں کربلا کو ایسے نہ مناتا اور ہم نہ مناتے تو فرمایا تم ایسے حسین کو بھول جاتے اور واقعے کربلا کو بھول جاتے جیسے تم لوگ غدیر کو بھول بھئی غدیر کی حدیث جو ہے یہ حدیث اس کے راوی سب سے زیادہ ہے اہل سنت میں بھی اس حدیث کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ لاکھوں کا مجمع تھا راوی اہل سنت میں مستند تریف آج تک اہل سنت میں یہ نہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہے معنی میں رد و بدل کیا مولا کی معنی دوست ہے مولا کی معنی یہ آئے حدیث کا انکار نہیں کر سکے لیکن آپ نے آج تک کسی اپن اہل سنت کے بھائی سے پوچھئے مسلمان سے پوچھئے اس حدیث کو آپ کے مولاناز جو ہیں اپنی مجالس میں بیان کیوں نہیں کر دیں یہ روایت نہیں سنی کہ آج جا کرتا ہے اپنا تاریخ زمین اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور خود ہی مجمع سے کہتے ہیں تینے تاجب سے کیوں دیکھ رہے ہو یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو تاجب سے کیوں نہ دیکھیں جب آپ نے اپنے ہی لوگوں کو اتنے سال غفلت کی نیند میں سولائے رکھا آج کا جوان جب کتاب کھولتا ہے اور سوال کرنے جاتا ہے پہلا الزام کیا لگتا ہے تم شیعہ ہو گئے ہو سنی جا کر یہ سوال کرے گا یہ میری کتاب میں اس کی ذریعہ وزاعت کری پہلا سوال ہی ہوتا ہے اب شیعہ ہو گئے ہو اتنا ڈر آیا گیا اور اللہ کا شکر ہے یہ ڈر مکتب اہلوبایت میں نہیں لیکن پیدا کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں بھی مسئلہ علیہ و علیہ اللہ کو بہت حساس بنا دیا گیا انہیں اگر کوئی گفتگو کرے یا مقصر اور دوسری طرح اگر کوئی بھوڑے بہت فضائل پڑے غالی اتنا اس شخصیت کو حساس بھائی گفتگو کرو میں کہتا ہوں اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تو گفتگو کرے کہ بھائی آپ تقلید کیوں نہیں کرتے اس کو حدیث کے ذریعے سے عقل کے ذریعے سے لوجک کے ذریعے سے سولف کیا جائے گا کون سا مسئلہ ہے جو حل طلب نہ ہو حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے ربایت موجود ہے اللہ نے عقل لیا ہے عقل لڑنے کے لیے نہیں ہے عقل سمجھنے کے لیے ہے انسان دنیا میں آیا صراط مستقیم میں چلنے لوگ مولا علی سے جا کر سوال کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سوال کی اجازت کیوں نہ دیں تو یہ جو صد الباب کیا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو اہلِ ذِّكْرِ سے اس سے پوچھو جس کے پاس علم آئے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے سلوات پڑے محمد وآلہ